برائلر فارمنگ کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں برائلر فارمنگ کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں عامدرفت کے لیے پختہ سڑک زیر زمین میٹھا پانی اور بجلی کی سہولیات موجود ہوں اور ایک فارم سے دوسرے فارم کا فاصلہ کم از کم ایک کلومیٹر ہونا چاہیے مویشی فارم اور انسانی آبادی سے دور والی جگہ برائلر فارمنگ کے لیے بہت موضوع تصور کی جاتی ہے شیڈ کی پیمائش پرندوں کی تعداد اور جگہ کے مطابق رکھی جا سکتی ہے البتہ فیبرائلر ایک مربع فٹ فرشی جگہ مہیا کرنی چاہیے شیڈ کی لمبائی مشرق اور مغرب اور چوڑائی شمال جنوب کی سمت رکھنے سے ہوا اور روشنی کی عامدرفت موسم کے لحاظ سے مناسب رہتی ہے عموماً شیڈ کی چوڑائی تیس سے پینتیس فٹ اور لمبائی سو سے ڈیٹھ سو فٹ ہونی چاہیے اس طرح کے ایک شیڈ میں عموماً سات سے آٹھ کھڑکیاں ایک طرف اور اتنی ہی دوسری طرف رکھی جائیں تاکہ ہوا کی عامدرفت مناسب رہے اور بچھالی خوشک رہ سکے شیڈ کی انچائی دس سے بارہ فٹ اور فرش بجری اور سیمنٹ سے پکا بنایا جائے فرش زیادہ ملائم نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچھالی قائم رہ سکے اور آسانی سے صفائی بھی ہو سکے باقی تعمیر میں تیار چھت اینگل آئرن، گرڈر اور ٹین استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل موسمی اثرات سے محفوظ یعنی انوائرمنٹ کنٹرول شیڈ بنائے جا رہے ہیں جن میں درجہ حرارت، نمی، خوراک اور پانی خودکار نظام کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے اس شیڈ میں تیس ہزار برائلر چھے سے سات ہفتے میں تیار کیا جا سکتے ہیں کیونکہ سارا نظام خودکار ہوتا ہے اس لیے کنٹرول شیڈ میں لیبر، خوراک اور عدویات پر اخراجات کم آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں شیڈ کنٹرول یا دوسرا ہو اس کا فرش سطح زمین سے تین سے چار فٹ اونچا رکھنا چاہیے دو شیڈ بنانے کی صورت میں ان کا درمیانی فاصلہ کم از کم پچاس سے اسی فٹ ہونا چاہیے شیڈ کے اندر اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ پرندوں کو پانی اور خوراک کے برطن آسانی سے نظر آسکیں نئے چوزے کی آمد سے پہلے فارم کے اندر استعمال ہونے والے برطن اور دیگر سامان کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا چاہیے تمام شیڈ کی کلائی اور اندر اور باہر کسی جرسیم کچھ دوا کا سپریے کرنا چاہیے برائلر فارمنگ کے لیے ایک دن کے چوزے کسی اچھی ساکھ والی کمپنی سے خریدے جائیں ایسے چوزے منتخب کیے جائیں جن کا وزن اور سائز ایک جیسا اور دیکھنے میں تندرست اور چست دکھائی دیں شیڈ میں نیا چوزہ ڈالنے سے پہلے فرش پر تین سے چار انچ موٹی بچھالی کی تہ بچھا دینی چاہیے اس مقصد کے لیے چاول کچھل کا نہائیت مناسب رہتا ہے البتہ کچھی لکڑی یعنی چیڑ پرتل سنبل اور پاپلر کا موٹا برادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے برائلر چوزے کی پرورش کے دوران بچھالی کو خوشک رکھنا بہت ضروری ہے گیلی بچھالی سے کئی قسم کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا ہر فلوک میں نئی بچھالی استعمال کرنی چاہیے چوزے کے آنے سے پہلے شیٹ کے اندر بروڈنگ کے لیے خوراک اور پانی کے بردنوں کا انتظام کر لینا چاہیے پانی پینے کے لیے چار ہفتے کی عمر کے بعد سو سے ڈیٹھ سو پرندوں کے لیے ایک آٹومیٹک ٹرنکر کافی رہتا ہے لہٰذا چوزے کی عمر اور موسم کے حساب سے خوراک اور پانی کے بردنوں میں کمی بیشک کی جا سکتی ہے چوزے کی بروڈنگ کے دوران مناسب درجہ حرارت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جس کے لیے الیکٹرک یا گیس کے بروڈر یا آگ والی انگیٹھی استعمال کی جا سکتی ہے پہلے ہفتے کی عمر میں شیٹ کے اندر نوے سے پچانوے ڈگری فارن ہائٹ درجہ حرارت رکھا جائے اس کے بعد ہر ہفتے پانچ ڈگری کم کرتے کرتے چوتھے ہفتے کی عمر تک پچھتر سے اسی ڈگری فارن ہائٹ برقرار رکھا جائے چوزے کے مکمل پر آنے پر شیڈ کا اندرونی درجہ حرارت ستر سے پچھتر ڈگری فارن ہائٹ برقرار رکھنا چاہیے برائلر فارمنگ کے لیے متوازن خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے کمرشل فیڈ مارکٹ سے بہ آسانی دستیاب ہے چوزے کو پہلے چار ہفتے کی عمر تک برائلر سٹارٹر راشن نمبر چار یا برائلر گرمز راشن نمبر چودہ دی جاتی ہے جس میں بائے سے تئیس فیصد پروٹین اور تین ہزار پچاس کلو کیلوریز فی کلو گرام تونائی ہونی چاہیے اس کے بعد پانچ ہفتے کی عمر سے برائلر فروکت ہونے تک برائلر فینشر راشن نمبر پانچ یا برائلر فینشر گرمز راشن نمبر پندرہ استعمال کرنی چاہیے چونکہ برائلر مرگیوں کو پانچ سے چھ ہفتے کی عمر تک پالا جاتا ہے اس دوران فی پرندہ اوستن تین اشاریہ پانچ کلو گرام خوراک استعمال کرتا ہے اس کے بعد برائلر پرندوں کو پالنا غیر اقتصادی ہو جاتا ہے لہٰذا انہیں فوراں فروخت کر دینا چاہیے برائلر فارمنگ کے دوران حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے غیر ضروری عام دورفت جنگلی جانوروں اور پرندوں کو فارمنگ کی حدود میں ہرگز داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تاکہ برائلر پرندے ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ کچھ بیماریاں فلوک میں پرندوں کے شامل ہونے جرسیم سے آلودہ خوراک آلودہ پانی اور مٹی سے پھیلتی ہیں مردہ پرندے بھی بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ مکھیاں بھی جرسیم پھیلانے کا باعث بنتی ہیں انسان اپنے کپڑوں ہاتھوں اور جوتوں وغیرہ سے جرسیم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں لہٰذا ایک فارم پر کام کرنے والی لیبر کو دوسرے فارم میں ہرگز داخل نہ ہونے دیا جائے فارم پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے مختلف عمر اور نسل کے پرندوں کو اکٹھا نہ رکھا جائے بیمار پرندوں کو تندرست پرندوں سے الگ کر کے علاج کیا جائے اور مردہ پرندوں کو مناسب طریقے سے تلف کیا جائے خوراک اور پانی کے برتنوں کو جرسیم کش اگویات سے صاف کرتے رہنا چاہیے حفظانِ صحت کے ان اصولوں پر عمل کر کے برائلر فارمنگ سے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ لائف سٹاک کے جاری کردہ حفاظتی ٹیکہ جات کے شیڈول پر سختی سے عمل کیا جائے برائلر چوزے کو پہلے پچیس سے اٹھائیس دن تک اپنے علاقائی شیڈول کے مطابق یہ ویکسنیشن ضرور کروائیں محکمہ لائف سٹاک نے بیماری کی تشخیص اور رہنمائی کے لیے زلہ کی سطح پر لیبارٹریز قائم کر رکھی ہیں صوبائی سطح پر ڈریکٹریٹ آف پولٹری ریسرچ انسٹیوٹ راولپنڈی اور ڈریکٹریٹ آف کمیونکیشن اینڈ ایکسٹینشن سے رہنمائی لٹریچر مفت دستیاب ہے اس کے علاوہ محکمہ لائف سٹاک کی ہیلپ لائنز 0800 78685 اور 0800 78686 پر صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک مفت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں محکمہ لائف سٹاک حکومت پنجاب محکمہ لائف سٹاک کیا رہی ہیں محکمہ لائف سٹاک کیا رہی ہیں